بسم اللہ الرحمن الرحیم اخلاق میں انتہائی اچھے ہوں گے اور امانتداری میں بہت زیادہ اچھے ہوں گے سچائی میں اور ان کے معاملات بہت اچھے طریقے سے وہ پورے کر رہے ہوں گے اور اس کے بوجود جتنے بھی کوئی کافر وہ اچھے خوش اخلاق کے ساری صفات اس کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے بوجود بھی اس کو کسی مسلمان سے جس کے سینے میں کلمہ ہے اس سے بہتر کہنا درست نہیں اسی طرح جانتا کہ اس کے آخرت منجام کی بات ہے تو جو شخص کافر جتنا مرضی وہ خوش اخلاق ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے جنم میں ڈالیں گے کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان اس کے دل کے اندر نہیں ہے وہ اللہ رب العزت کا اور نبی سلم کا انکاری ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو مشرقین ہوں گے اور جو کفار ہوں گے اور اہل کتاب میں سے یا مشرقین میں سے وہ جنم میں ہوں گے جو اس جنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمين